بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم تو اس ویڈیو بسنس ٹیٹ فور سیکنڈر کومیرس یونٹ ٹیمور فور کنٹینی ہوئے ایفریجز سو آج ہم 2016 کا جو ایئر ہے وہ سالف کریں گے اس میں جتنے بھی کوششن سارے ہیں یونٹ فور سے وہ سالف کریں گے اس ویڈیو میں سو سوری ہمارے پاس 2017 ایئر ہے تو یہ ہم 2017 ایئر سالف کریں گے اس ویڈیو میں اس سے پہلے جتنے بھی ایئر سے میں نے سالف کروایا ہے 2017 سے پہلے سو آج ہم 2017 سالف کریں گے اس میں جتنے بھی کوششن سارے ہیں چپٹر فور سے یونٹ فور جو ہمارے پاس ایفریجز ہے وہ سالف کریں گے تو یہ دیکھیں چپٹر فور ہے اس میں یہ ہے دمین آف ٹین نمبر تو یہ میں نے آلڈی سالف کروایا ہے اپنے پچھلی ویڈیو میں یہ سے پہلے جو ایئر تھا یا ایتنگ اس سے پہلے ایئر میں آیا ہے تو یہ کوشن میں نے سالف کروا دیا ہے اور دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی چپٹر فور سے آرہا ہے تو یہ چپٹر فائف ہے لانگ میں دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں ڈیٹیل آنسر کوشن میں ہمارے پاس آرہا ہے یہ ہے چپٹر فور سے تو یہ ہے اس کا پورا کوشن یہاں سے لگے یہاں تر چپٹر فور سے سو آج یہ میں سالف کر existential کروں گے اس میں ہمیں دیکھیں مین میڈین موڈ تینوں چیزے فائن کرنی ہے تو پھر یہ آج میں solve کرواتی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں تو یہ میں نے سارے ہاں پہ فارمولاس لکھ دیئے ہیں mean, median اور یہ mot کے تو یہ سارے وہ فارمولاس ہے جو کہ ہمارے پاس group data جو ہوتا ہے یعنی کہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ question جو کہ میں نے group data ہے اس میں ہمارے پاس دیکھیں جو question ہے وہ ہے height اور number of students height ہمارے پاس کیسے ہیں 135 to 144 تو یہ ہمارے پاس دیکھیں اس طرح سے جو چل رہا ہے وہ کیا group data تو یہ group data کے جو اس طرح سے questions ہیں تو اس کے فارمولاس الگ ہوتے ہیں اور جو simple ہم mean median mode find کرتے ہیں اس کے تو آتے ہی ہیں تو وہ تو ایک الگ ہے وہ تو easy formula سے وہ الگ ہے جو group data کے الگ ہوتے ہیں group data کے لیے یہ formula سے mean کے لیے دیکھیں یہ ہے تو mean کے لیے ایک فارمولا جو ہوتا ہے وہ تو صرف sum of x upon n ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں sum of fx اور upon میں ہمارے پاس کے آگے sum of f یعنی کہ frequency کا sum لے گنا ہے اور fx جو ہوتا ہے ہم find کرتے ہیں اس کا sum لے کر کہ ہمارے پاس mean نکلے گا کس کا group data کا median کے لیے بھی دیکھیں median کے لیے کچھ اس طرح کا formula ہے اس میں دیکھیں یہ بھی آ جاتے ہیں cf یعنی کہ cumulative frequency بھی آ جاتی ہے تو ہمیں cumulative frequency پہلے find کرنی پڑے گی median کے لیے اور جیسے طرح سے mod کے لیے بھی دیکھنے تو mod کے لیے یہ ہے ہمارے پاس تو یہ سارے میں نے formulas لگ دیا ہیں اب یہ کر کے پہلے ہم mean find کر لیتے ہیں median اور mean find کرنے کے لیے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کیا بنانا پڑے گا وہ بنائیں گے کیونکہ دیکھیں fx آ گیا fx find کرنے کے لیے ہمارے پاس اسے frequency given ہے یعنی کہ جو number of students ہے وہ کہا ہے frequency تو ہمیں fx find کرنا ہے fx find کرنے کے لیے پہلے ہمیں x find کرنا ہوگا پھر دونوں کو multiply کر کے یعنی کہ mid points find کر کے پھر اس کو frequency سے multiply کر کے اس کا answer لانا ہوگا write تو میں solve کر کے پھر آپ کو بتاتی ہوں بس یہ جو formulas ہیں آپ اس کا screenshot لے لیں کیا کہ آپ کو یاد رہے یہ سارے formulas یا آپ یہ الگ سے لکھ لیں اس کے سارے formulas تو یہ group data کے formulas ہیں بس اس کو یاد رکھیں مین، میڈین اور یہ موڈ کے سو یہ ہم نے مین کے لیے اس کا یہ data تیار کیا ہے جو کہ میں بس class intervals given ہے اور frequency given ہے یعنی کہ جو height height given ہے اور کیا frequency یعنی کہ number of students given ہے تو اس کو ہم نے کیا class intervals کا نام دیا کیونکہ ادھے کے اس طرح سے جو میں بس data ہوتے ہیں وہ کیا class intervals کہ لائیں گی اور یہ frequency جو ہمارے پاس already given ہی تھی number of students میں بس heading change کرتی تو یہ سیم ہم نے ویسی ہی solve کیا جیسے کہ ہم ہم جو chapters کا جو unit ہمارے پاس 2 تھا presentation of data اس میں بھی ہم سیم ایسی کرتے تھے کہ ہمارے پاس class intervals ہوتی تھی frequency ہوتی تھی پھر ہم اس کا midpoints اور پھر ہم اس کے effects نکالتے تھے سیم یہاں بھی ہم نے ویسی کرنا ہے اس لئے میں نے direct solve کر دیا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا تو یہ جو midpoints یہ midpoints کیسے نکالنا ہے یہ جو class intervals ہیں class intervals جو ہیں یعنی کہ اس کو class mark بھی کہتے ہیں جو midpoints میں آپ کو بتایا تھا اس کو class mark بھی کہتے ہیں تو x سے یاد رکھیں class mark کہتے ہیں midpoints کہنے تو وہ کس سے نکالیں گے class interval سے نکالیں گے جب class mark کہتے ہیں اس کو تو ہم کیا class interval سے اس کو نکالیں گے تو یہ کیسے آیا کہ 135 کو پلس کیا 144 میں 135 پلس 144 ٹھیک ہے پھر اس کو equal کر دیں گے جو answer آئے گا اس کو divide کر دیں گے 2 سے تو یہ دیکھا answer آگیا 139.5 تو یہاں پہ لکھ دیں 139.5 اسی طرح سے یہ بھی same ایسی کیا ہے تو اس کا یہ answer آئے گا جو پہلے ان دونوں کو add کرنا ہے پھر اس کو جو answer آئے گا اس کو divide کرنا ہے 2 سے پھر اس کا answer نکالے گا جو کہ class mark یا midpoint کہہ لیں وہ نکالے گا پھر ان سب کا دیکھیں ان سب کا midpoints ایسی ہی نکلے پھر fx کیسے نکال رہا fx simple frequency کا 5 کو ہمارے اس طرح سے میں نے multiply کر دیا یعنی کہ multiply کس سے کر دیا 5 سے تو یہ آگیا 69 7.5 69 7.5 اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح کیا تو یہ answer آیا ہے یہ بھی کیا یہ answer آیا تو یہ ہمارے پر اس طرح سے آگیا ہے اب اس کا میں نے کیا total لے لیا frequency کا total لیا تو 100 آیا fx کا total لیا تو اتنا آ رہا ہے 16,590 تو اس کا total اتنا ہے اور اس کا total اتنا ہے midpoint کا total ضروری نہیں ہے تو یہ ہمارے پر اس طرح کا data ہے اب ہم کیا mean find کریں گے تو mean find کرنا ہے پھر جب ہمیں median find کرنا ہے اس کا پھر الگ سے data بنے گا تو پھر پہلے کیونکہ median کی جو formula مارے پس گئے بنے اس میں کیا ہے cumulative frequency بھی ہے تو ہمیں وہ find کرنی ہے اور اس کے لئے کیا ضروری ہوگا class boundaries ضروری ہوگی تو پہلے ہمیں بہت ساری چیزیں extensive کر کے بنانی ہوگی تو پہلے ہم پہلے یہ find کر لیں پھر median پہ جائیں گے پھر median میں بتاؤں گی کس طرح سے data اس طرح کا بنانا ہے یا تھوڑے سے change بنانا ہے یہ وہی formula ہے mean جو میں نے شروع میں بتا دیا تھا اس کو find کرنے کے لئے یہ دیکھیں میں نے سب sum کر دیا جو کہ fx بتایا تھا find کر کے جتنے بھی نمبر سے اب ہمارے پاس کتنا آ جائے گا sum of f یعنی کہ frequency کا sum کتنا آ رہا تھا تو وہ سارا frequency کا sum نیچے آ جائے گا جیسے کہ سیم یہاں بھی کیا تھا تو سیم frequency کا sum لکھ دیتے ہیں frequency کا نیچے sum آ گیا اور اوپر اس کا اب ان دونوں کا sum نکال لیتے ہیں calculator سے تو ان سب کو add کر دیں گے تو اس کا answer ہمارے پاس جو کہ fx کا sum پہلے ہی میں نے نکال لیا تھا جو آپ کو show کروایا تھا وہ یہاں لکھ دیں گے 16,590 تو یہ fx کا sum ہے upon میں frequency کا sum پہلے نکال لیا تھا 100 اب divide کر دیں گے ان دونوں کو آپس میں تو اس کا answer آ جائے گا 165.9 تو یہ ہے اس کا answer یعنی یہ mean ہمارے پاس اس کا اب جو ہمارے پاس اس کا next ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ median بدائیں median پھر mod تو دونوں find کرتے ہیں so اب یہ median کیلئے اس کا data کچھ اس طرح سے بنے گا class boundaries بنے گی کیونکہ ہمارے پاس class boundaries نہیں بنی تھی class intervals تھی جو کے برابر نہیں تھی اب دیکھیں ہمارے پاس دونوں سائٹ برابر آگئی ہے 144 5 144 5 یہ بھی سیم بنی class boundaries جیسے unit 2 presentation of data اس میں میں بتایا تھا presentation of data میں میں بتایا تھا کس طرح سے بنتی class boundaries ایک طرف سے less کرنا ایک طرف سے add کرنا 0.5 تو یہ ہم نے کیا 0.5 یہ less کیا 0.5 یہ less کیا 0.5 یہ اس طرح سے کر یہ lower and upper class boundaries بن گئی تو یہ اس طرح سے آئی ہو آپ کو آگ گئی ہوگی class boundaries بنانا frequency میں نے دوبارہ لکھ دی تھی اس کو سم بھی میں بتاتی frequency وہی والی جو question میں کیون تھی پھر cumulative frequency کیا میں آپ کو بتا سکوں کہ cumulative frequency میں کیسے نگال 5 میں تو پہلا number میں نے آپ کو بتاتا کہ cumulative frequency کا جو پہلا number ہوگا وہ ایسی آجائے گا پہلا number ایسی آجائے گا پہلا number ایسی آگیا اب کیا کرنا ہے پہلے number میں دوسرا frequency ہے اس کو add کریں گے تو 5 پلس 19 sorry 5 پلس 14 کریں گے تو یہ 19 ہو جائے گا 19 جو آپ answer ہے اس میں add 25 25 add 44 ہو جائے گا اب جو answer ہے اس میں add 32 اس درہ next next جو answer آئے جا رہے ہیں اس میں next frequency add کرتے جا رہے ہیں اس طرح ہمارے بس اس کا answer آج گا 100 add میں وہ answer آگ جو ہم نے sum لیا ہو گا پہلا وہ answer ہو جو کہ first frequency ہوگی same answer جائے باقی بیچ میں سارے answers آئیں جو کہ ہم add کرتے جائیں گے تو اس کا answer آتا جائے گا cumulative frequency تو ایسے نکلتی ہے پہلے میں آپ سکھائی ہے تو آج بھی میں آپ کو بتا دی کس طرح cumulative frequency نکلتی ہے بس سارے چیزے جیسے میں unit 2 complete اس میں بھی ایسی چیزیں تھی یہاں بھی بھی بیسی ہے تو اس لئے میں نے الکولیشن شو نہیں کر رہی بار برگ شو کر نہیں بتا رہی سیم اب ایسے ہی اس کی مدد سے ہم median find کر لیے سو فارمولا تو یہ ہے median کے لئے median فائنڈ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی th value جو ہوتی ہے وہ نکال لیے پڑے گی تو اس کے لئے بھی فارمولا ہے یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں جو کہ ہے sum of f upon 2 یعنی کہ frequency کا sum کو divide کرنا ہے 2 سے frequency کا sum 100 اس کو divide کر دیں 2 سے اس طرح ہمارے بس کیا جائے th value آج یہ چھوٹا فارمولا th value یہاں پہ میں پورا لکھ دیتی ہوں یہاں پہ بھی اس طرح th value سے یہ چھوٹا فارمولا سب کر ہمارے پاس کتنی value آرہی ہے 50 value ٹھیک ہے 50 value ہے تو آپ پاس data کے وین ہے اس پہ دیکھنا ہے 50 value ہمارے پاس کہا آتی ہے right so ہم کمیلیٹی frequency میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس 50 value آئی ہے 50 وہ کہا آتی ہے تو کمیلیٹی frequency میں دیکھنی ہے کیونکہ جو فارمولا ہے اس میں کمیلیٹی frequency آتی ہے تو اس سے ہمیں یاد رکھنا ہے کہ میرین میں ہمیں کمیلیٹی frequency میں سرچ کرنا ہے اپنی value آئے گی تو یہ 44 ہے 44 میں 50 value نہیں آتی اس کی بعد آتی ہے 76 میں 50 value آتی ہے یہ 76 class ہے یہ ہے تو یہ وہ class ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس یہ 164 5 اور یہ 175 4 5 اور 32 76 ان سب کو یاد رکھیں یہ ہمارے پاس یہ کیا ہو جائے گی lower یہ ہو جائے گی upper class boundaries یہ lower ہے یہ اپر ہے class boundaries اس دنہ سے یہ ہمارے پاس فارمولا ہے median اس میں یہ L ہے اور H L اور F تو پتا ہے frequency لیکن L H ہمارے پاس lower class boundaries lower میں نے بتایا تھا اور upper بھی پتایا تھا یہ lower آجائے اور height height کہتے H height height کہہ لیں width جیسے میں بھی 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 ہمارے پاس پرزنٹیشن of data اس میں H ہوتا تھا H height size ہوتا اور L class boundaries اور frequency 32 پرزنٹیشن 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 کوئی مویدیشن نکالنے جا رہے ہیں median کوئی اس طرح سے شو کرتے ہیں کہ x کچھ اس طرح سے کرو سا باہر ہوتا ہے اور باقی جو ہمارے پاس دوسرا mean ہوتا اس پر سمپل باہر ہوتا ہے کہ class boundaries ہمارے پاس کتنی ہے 164.5 ٹکے میں پھر 164.5 اب پھر پلس اور height ہمارے پاس آجائے گی اس کی ہمارے پاس lower class boundaries اما میں لیکھی ہے ساتھ پہ class boundaries تو اس کو کیا کرنا ہے کہ lower class boundaries 164.5 0.5 اس کو لیس کرنا ہے کتنے سے جو آگے ہمارے پاس اپر کلاس باؤنڈری ہے جو کہ ہمارے پاس ہے 174.5 رائٹ اس کو لیس کریں کہ اس کا انصر آ رہا ہے مائنس 10 تو مائنس کو چھوڑیں جو کہ 10 آ رہا ہے ہمارے پاس اس کا انصر تو یہاں پہ ہم کتنا 10 لکھیں گے جو کہ یہ کیا کہلائے گی ہائٹ ہائٹ کہلائے گی تو ہائٹ اس طرح سے نکالتے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں گے 10 اور یہ اپاون میں فرکوینسی جو کہ ہمارے پاس جو کہ کمیلوری فرکوینسی جو ہے وہ تھی کتنی جو کہ 50 ویلیو میں کمیلوری فرکوینسی کہاں آ رہی تھی 76 میں تو 76 میں جو فرکوینسی ہے آگے ہمارے پاس فرکوینسی کا جم کولم بنایا ہے اس میں کتنی فرکوینسی آ رہی ہے 32 تو یہاں پہ 32 لکھیں گے یعنی کہ اسی لائن میں جو چل رہی ہے ڈیٹا اسے میں نے وہ لیا ہے تو وہاں سے میں نے لور کلاس لیا لور کلاس باؤنڈریز کا ڈیٹا لیا پھر یہ 32 وہاں سے فرکوینسی لی پھر یہ ہائٹ بھی میں نے وہی سے نکالی رائٹ تو اس طرح سے اس طرح سے میں نے ڈیٹا نکال لیا یہاں تک تو ہو گیا اب یہ بریکٹ میں ہمارے پاس ہے سم اف اور اپاون 2 تو یہ سم اف ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 100 اپاون میں کتنا آ جائے گا 2 بریکٹ ایسی رہا اور یہ مائنس اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 겁 قمیلےوٹر فرکوینسی کمیلےوٹر فرکوینسی جو کہ ہمارے پاس ہے سیوناٹر ہی سیکس اس کو لیس کر دیں گے فریقریسی سے 20 32 یعنی کہ فریکوینسی سے لیس کرتی تو 76 ہے کمیلیٹر فریکوینسی اس کو لیس کیا 32 یعنی کہ فریکوینسی سے سمپل جو فریکوینسی ہمیں پاس تو یہ آرہا ہے 44 تو یہاں پہ لکھیں گے 44 تو جو فارمولا ہے سیم یہاں پہ بھی ایسی ہی جتنے بھی اس طرح کے فارمولا اس میں سارا مہتر یہ ہی یوز ہوگا کہ ہمیں اس طرح سے نکالنی ہے اس طرح سے اس کی لور کلاس باؤنڈری لکھنی ہے یہاں پہ ہمیشہ لور کلاس باؤنڈری ہی آئے گی کیونکہ دیکھیں ایل لکھا ہے اوپر میں فارمولے میں تو یہاں پہ لور کلاس باؤنڈری ہمیشہ آئے گی اور کمیلیٹر فریکوینسی میں نے سمجھا دیا آپ کو اس طرح سے نکلے گی لیس کرنا ہوگا اس کو فریکوینسی سے جو آنسر آئے گا وہ یہاں لکھا جائے گا پھر مائنس میں آئے یا جس میں بھی آئے تو یہ آنسر ہمارا یہاں لکھا ہی جائے گا ڈیریکٹ جو لکھی ہوئی ہے ہمارے پاس ڈیٹا میں 76 وہ نہیں لکھنی ہمیشہ جب بھی فارمولے اس طرح کا سولف کریں گے آگے بھی کوئی اس طرح کی کوشنز آئے تو اس میں بھی سیم یہی مہترٹ یوز ہوگا اب یہاں پہ آگے نکال لیتے ہیں اس کو اب یہ جو ہمارے پاس ہے بریکٹ پہلے سولف کر لیتے ہیں according to bet miss rule باقی یہ چیز ہمارے پاس ایسی رہے گی اب یہ ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کو تو یہ آنسر اس کا آجے گا 50 جو کہ پہلے بھی نکالا تھا 2 1s 2 2 5s 10 تو یہ آگے 50 اور یہ مائنس 44 رائٹ تو یہ 50 پھر یہ مائنس 44 باقی ابھی بھی یہ چیزیں ہمارے پاس ایسی رہے گی 164.5 10 32 اب ان دونوں کو less کر دیں 50-44 کیونکہ ابھی بھی بریکٹ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم پہلے بریکٹ کو سولف کر دیں 50-44 اس کا آنسر آئے گا 6 جو کہ بریکٹ میں لکھیں گے اب ہمارے پاس بریکٹ سولف ہو گیا ہے مطلب یہ کیا شو کر رہا ہے یہ اس سے منٹیپلائی شو کر رہا ہے تو بریکٹ ہمارے پاس تقریباً وہ ہو گیا ہے سولف ہو گیا ہے اب آگے دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس بریکٹ اب سمپل ہم نے یہ جو آگے ہمارے پاس لکھا ہوا ہے 10 divided by 32 اس کو کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس دیکھیں اس طرح سے آنسر جو آ رہا ہے یہاں پر میں لکھ رہی ہوں 0.3125 0.3125 اور یہ مانٹیپلائی 6 سے ابھی ایسی رہے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس آ گیا اب یہ پھر سے اس کو پہلے اس سے منٹیپلائی کرنا ہوگا پھر ایٹ کریں گے کیونکہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے مانٹیپلائی کرنا ہے تو 6 سے منٹیپلائی کر دیں گے اس کو تو یہ آنسر ہے 1.875 پہلے یہ لکھیں 164.5 164.5 plus 1.875 اب ان دون کو ایڈ کر دیں سمپل تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا میڈین آ جائے گا ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو اس کا آنسر آ رہا ہے 166.375 write 166.375 تو یہ ہے اس کا آنسر ان دونوں کو جب ایڈ کیا تو یہ ہے 166.375 تو یہ ابھی میڈین فائنڈ کیا ہے اور مین ہم نے فائنڈ کر دیا تھا اب ہم فائنڈ کریں گے اس کلاسٹ والا جو ہے موٹ تو موٹ فائنڈ کریں گے اب بس یہ یاد رکھنا ہے یہ فارمولا آپ کو اور اس کو جس طرح سے میں نے سولف کیا کہ میں نے کس طرح سے کمیلوری فریکوینسی نکالی تو بس یہ چیزیں یاد رکھیں باقی سمپل ہے سیم سارے کوششنز ایسی سولف ہوں گے اگر اس طرح کے کوششنز آج ہیں گروپ ڈیٹا والے تو اس کے فارمولا ایسی اپلائے ہوں گے اور اسی طرح سے ساری ویلیوز پوٹ ہوں گے اس فارمولا میں اور جو بھی آگے ہوں گے ویلیوز ہمارے پاس اب لاسٹ جو رہ گے ہیں موٹ وہ فائنڈ کر دیتے ہیں یہ رہا فارمولا موٹ کے لئے سیم اب یہاں پہ سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کو ڈیرک اس کے اندر ویلیو پوٹ کرنا لور بھی پتا ہے کلاس باؤنڈری ہمیں اور یہ جو ہمارے پاس ہائٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس ہمیں بتا ہے تو لور کلاس باؤنڈری جو کہ ہے وہ ہی ہمارے پاس آ جائے گی تو یہاں پہ لکھ دیں سکتے ہیں اور ہاں میں آپ کو بات بتا چکے چلوں موٹ کے لئے ہمیں کس میں دیکھنا ہوگا یہ ہمارے پاس دیکھیں ایف 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 ہر جگہ ایف گیون ہے تو یہ ہے فریکوینسی ٹھیک ہے تو بس یہ ہمیں یاد رکھنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ پھر سے ڈیٹا شو کر دیا میڈین کے لئے جو ڈیٹا ہم نے بنایا تھا گروپ ڈیٹا کا تو یہ وہ ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو اچھا ہم نے میڈین جو فائنڈ کر رہے تھے تو ہم نے کمیلیٹی فریکوینسی میں سب سے بڑی جو ہم نے فیفٹی ویلیو ڈھونی تھی تو فیفٹی ویلیو ہم نے کمیلٹی فریکوینسی میں کائیٹ ہی تھی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس یہاں آگی تھی اب موڈ موڈ کیلئے فریکوینسی میں ڈھونی کے کیوں verb کے بارے پر ا Ghana از زندوق باندر س demand 67% باندر اور نیا حیث 15%ui تب نیچین سونا اس لحظےーン ہمیں 64.5 لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی ہے ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس ابھی ہم نے میڈین کے لیے نکالا تھا وہی سیم اس کا بھی ڈیٹا ہے اب یہاں جو ہمارے پاس میں نے بتایا تھا لوگر کلاس باؤنڈری جو کہ ہے میں نے پہلے بتایا تھا 164.5 یہاں بھی سیم وہی آجائے گی 164.5 پھر یہ پلس ایف ایم یعنی کی فریکوینسی جو میکس میں میں ہیں یعنی کی سب سے بڑی جو ہمارے پاس ویلی ہے فریکوینسی کی میں نے بتایا تھا تو ابھی میں نے نکالی ہے جو کہ ہے یہاں پہ ہم لے دیں گے 32 پھر یہ مائنس ایف این یعنی کی جو اوپر pakوالی فریکوینسی ہے 32 کے جو کہ ہے 25+. اسی طرح سے اپون میں ہمارے پاس جو آ جائے گا 2 اور پھر یہ بریکٹ میں آ جائے گا 32. منڈیپلائے ہو رہا ہے اس سے پھر یہ مائنس ایف ایف این آ جائے گی 25 پھر ہے نیچے والی ایف ٹو میں نے بتایا تھا جو ٹھارٹی ٹو کے نیچے والی فریکوینسی ہے وہ ہے سکسٹین پھر یہ منٹیپلائے ہائٹ ہمارے نکال لیتے ہیں ہم نے پچھلی بار بھی جو کہ یہی اسی کلاس کی تھی جو کہ ہے کتنی ٹین تو سیم دیکھیں اس طرح سے آ گیا یہ ہم نے ڈیٹا پورا جو جتی میں ہمارے پاس ویلیوز تھی وہ ہم نے پوٹ کر دی اس میں فریکوینسی میں مطلب آپ کو موٹ کے لیے فریقوینسی میں دھون Peru کیونکہ دیکھیں اس میں آرہا ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے اپنی نشانی لگا لی thirds ہم نےrat میں کس میں رہنا ہے فریقوینسی کو تو یہ یاد پھارے گا فریقوینسی میں ہم نے اپنے رسم نہ کیونکہ دیکھیں فرسی کے زیادہ پر آرہا ہے اور میں نے آپ کو بتایا یہ تھا میڈین کے کےیے کلاس کمیلیٹر فریکوینسی لکھے آجاتا ہے فارملہ میں ٹھیک ہے کمیلیٹر فریکوینسی آجاتی ہے فارملے میں تو اس سے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں میڈین کے لیے کمیلیٹر فریکوینسی میں ڈھوڑنی ہے ویلیو اسی طرح سے مین تو پھر ایزی ہے اس میں بھی مین ہمارے بار جو فارملہ ہے اس میں تو صرف سم اف ایکس نکالنا ہوتا ہے پھر ڈیوائیڈ کر دینا ہوتا ہے سم اف ایکس سے اب سیم یہاں جو اس کو ہم کیلکولیشن اس کی سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ اب ہم موٹ نکالتے ہیں اس کا تو یہ ویلیو بھی ایسی رہے گی جب تک ہم اس کا بریکٹ سولف نہ کر لیں تو یہ بریکٹ ہے پہلے اس کو سولف کر لیں گے تو یہ باقی ساری ہماری ویلیوز ایسی رہیں گی 2 کو 2 کو 35 سے کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 64 پھر یہ مائنس 25 مائنس 16 پھر یہ منٹیپلائے بے 10 ایسی رہا یہ ہمارے پاس ویلیو بھی اس کی ایسی رہی اب اس کو مائنس کر دیں گے ان دونوں کو تو یہ ہو جائے گا 7 اپون ان سب کو ایک ساتھ کر دیں گے اس کا انصر آجائے گا 23 کیلکولیٹر میں کر دیں جو اس کے سائن کے ساتھ اس کی ویلیو پٹ کر دیں کیلکولیٹر میں تو یہ انصر آجائے گا 23 منٹیپلائے بے 10 اب یہاں پہ 164.5 ابھی ایسی رہا جب تک ہم اس کو سولف نہ کر لیں تو اب اس کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ 7 ڈیوائیڈ بے 23 کریں گے کیلکولیٹر سے تو اس کا انصر ہے 0.3043 0.3043 پھر یہ ہمارے پہ منٹیپلائے بے کتنا 10 آجائے گا ٹھیک ہے منٹیپلائے بے 10 اب یہاں پہ اس کا نکال لیں گے آگے 164.5 164.5 میں یہ ہم نے کیا کرنا ہے منٹیپلائے کرنا ہے اس کو اس کے 10 کے ساتھ ٹھیک ہے تو اکرادنگ ٹو بیٹ میں سب پہلے کیا کرنا ہے منٹیپلائے کرنا ہے تو یہاں جائے گا 0.3043 3043 منٹیپلائے بے 10 یہ جو انصر آ رہا ہے یہاں پہ لکھ دیں گے پلس کا سائن ایسی رہا 3.043 اب ان دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا موڈ آ جائے گا موڈ موڈ کو اس طرح سے شور کیا جاتے ہیں x کی اوپر اس طرح سے یوں ہوتا ہے تو یہ آپ یاد رکھیں اس طرح سے شور کیا جاتا ہے اب ایڈ کر دیں گے اس میں کتنا 164.5 تو یہ ہے جو انصر آ رہا میں یہاں لکھ دیتی ہوں 167.543 تو یہ ہے اس کا انصر ٹھیک ہم نے موڈ بھی فائنڈ کر لیا تو ہمارے باز موڈ میڈیا میڈ بھی سب کے انصرز میں نے فائنڈ کر دیا تو اس سب کے انصرز یہاں پہ آ گئے ہیں یہ فورمولا آپ سارے ایک بار پھر سے دیکھ لیں کیا کہ آپ کو اور اچھے سے یاد رہ جائے یہ فورمولا سے گروپ ڈیٹا کے لیے من کے لیے یہ ہے میڈین کے لیے یہ ہے اور موڈ کے لیے یہ ہے تو دیکھیں اس میں کلاس اس میں آ رہا ہے کمیلیٹر فریکونسی تو کمیلیٹر فریکونسی سے یاد رہے گا میڈین موڈ ہمیں بنا دیگا جگہ کہ فریکونسی ہے اور میرین تو fx ہے یعنی کہ پہلے x find کرنا ہوگا پھر دونوں کو multiply کر کے fx کر کے پھر اس کا sum لے کر answer آ جائے گا ہمارے پاس تو یہ سارے فارمولا سے تو آپ اس کا screen shot لے کر رکھیں کیا کہ آپ کو اچھے سے یاد رہیں یہ سارے فارمولا تو آپ کو یہ answer آئے ہو باپر آپ کو سارے سمجھ میں آئے ہوں گے آج کے لئے اتنا ہی thanks for watching this video اللہ حافظ اللہ حافظ